اسلام علیکم ناظرین امران ریاض خان سے متعلق سینئے جنرلیسٹ حامد میر کا اہم بیان سامنے آ چکا ہے آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال میں امران خان کی حکومت پر تنقید کر رہا تھا اور آج میں شباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری انفرمیشن منسٹر ہیں وہ کہتی ہیں امران ریاض تو جنرلیسٹ ہی نہیں ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ امران ریاض جو ہے وہ میرا کتنا دشمن ہے مجھ پہ کتنی تنقید کرتا ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مریم اورنگزیب اس کو اگر کہہ رہی ہیں کہ وہ جنرلیسٹ نہیں ہے تو وہ صحیح کہہ رہی ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ جنرلیسٹ جو ہے اس کا کوئی بھی ویو ہو سکتا ہے لیکن چلیں آپ کہتی ہیں وہ پولٹیکل ورکر ہے تو پولٹیکل ورکر پر بھی پابندی لگانا یہ کہاں کی جمہوریت ہے یہ کہاں کی ازادیہ صحافت ہے ہماری حکومت جو ہے اس کی تو ترجمان ہے انفرمیشن منسٹر صاحبہ وہ ان صحافیوں کو صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جن پر آج کل پابندی ہے آپ جب وہ صحافی جن پر آپ کی حکومت کے دور میں بہاوت کے مقدمے درج ہوئے اور ان پر پابندی لگائی گئی اور صابر شاکر اور عرشت شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تو وہ کیوں پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے اس کا کوئی جواب کیوں نہیں دیتا اور کسی ایک بھی صحافی کا قاتل نہیں پکڑا گیا خواہ وہ پنجاب میں تھا یا سندھ میں تھا یا بلوچستان میں تھا یا خیبر پختون خواہ میں تھا یا کسی اور جگہ پہ تھا وہ حکمران جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے دور میں میڈیا پر بڑی پابندی تھی عمران خان کے دور میں پاکستان جو ہے اس کو بڑے مسائل کا سامنا تھا اب تو میڈیا آزاد ہو گیا ہے تو بتائیں کہ منظور پشتین جو ہے وہ میرے پروگرام میں کیوں نہیں آسکتا میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں اس کو بلانا چاہتا ہوں نہیں بلاتے اس طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں تو لہٰذا اس وقت پاکستان میں پاکستان کا میڈیا شباز شریف کے دور میں بھی غیر اعلانیہ سنسرشپ کا شکار ہے اور اس پر آپ سب کو آواز بلند کرنی چاہیے یہ دیکھیں یہ کامران مردزا صاحب یہ سینٹ کے میمبر ہیں یہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سابق صدر ہیں انہوں نے ایک کوشش کی اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے فور انفورس ڈسپیرینسز جو لاپتہ افراد پر کمیٹی ہے اس کے مذاکرات کروائے جو انہوں نے کوئٹہ میں دھرنا دیا ہوا تھا اور وہ دھرنا ختم کرایا اور ان بچاروں نے صرف ان کو پچاس لوگوں کی ایک لسٹ دی کہ ان لوگوں کو آپ رہا بھی نہ کریں ان کو عدالت میں بھی پیش نہ کریں بس صرف یہ وعدہ کر لیں کہ ان کو آپ نے فیک انکاؤنٹر میں مارنا نہیں ہے تو انہوں نے وہ لسٹ ان سے لی اور ان مظلوم لوگوں نے اپنا دھرنا کوئٹہ میں ختم کر دیا اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا ان کے موں پہ زور کا تھپڑ پڑا ہے یہ سارے جو وزیر ہیں نا ہمارے اس حکومت کے اس لسٹ میں جو ایک مصوم سا شاعر تھا ایک پوئٹ اپ پوئٹ اس کو نکال کر مار کے اس کی لاش پھینک دی یہ انہوں نے وہ کہتے ہیں جی ہم نے دہشتگرد مارا ہے آپ نے دہشتگرد نہیں مارا آپ نے آزم نظیر تارڑ اور رانہ سنہاولہ اور ان سب لوگ جو پارلیمانی کمیٹی میں ان کے موں پہ آپ نے زور کا تھپڑ مارا ہے اور آپ کو شرم آنی چاہیے یہ تھپڑ مار کے کہ آپ کہتے ہیں یہ جو شاعر تھا یہ دہشتگرد تھا دہشتگرد وہ ہے جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے چلے مان لیا کہ وہ دہشتگرد تھا تو پھر آپ میں اور دہشتگرد میں فرق کیا ہے دہشتگرد بھی پاکستان کا قانون توڑتا ہے آپ بھی پاکستان کا قانون توڑتے ہیں یہ بات ہم پاکستان کے میڈیا پر نہیں کہہ سکتے جب یہ بات منظور پشتین کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی دہشتگرد ہے تو اگر یہ دہشتگرد ہے تو پھر آپ اور میں ہم ساری دہشتگرد ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پولیسیاں جن کی وجہ سے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ورڈ پریس فریڈم انڈیکس پہ مسلسل نیچے آ رہا تھا آپ ان پولیسیوں کو ختم کریں یہ مطالبہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ان پولیسیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی نہ ندامت ہے نہ شرم ہے بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو پاکستان کا میڈیا ازاد ہو گیا ہے عمران خان کے دور میں میڈیا ازاد نہیں تھا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں وہ ایمکو کی جنت میں رہتا ہے بلکہ میں آج آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اب دنیا جو ہے اس کے حالات بھی بدل گئے ہیں اور اب تو پاکستان میں مارشلہ نہیں لگ سکتا بھائی ابھی چوبیس گھنٹے پہلے میں نے ایک جگہ پہ مارشلہ کی بات بار بار سنی ہے صرف چوبیس گھنٹے پہلے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں دوبارہ ایسے حالات پیدا کیے سیاسی جماعتوں نے یا کسی اور نے اور مارشلہ لگ گیا تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا مارشلہ نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پچھایا پاکستان جب ٹوٹا تو مارشلہ تھا آپ کہتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان میں آپ کی ڈفیٹ تھی ملٹری ڈفیٹ نہیں تھی پولٹیکل ڈفیٹ تھی چلیلے مان لیتے ہیں پولٹیکل ڈفیٹ تھی پولٹیکل ڈفیٹ اس لیے تھی کہ شیخ مجیبور ایمان کے خلاف پاکستان آرمی کا ایک فوجی جنرل جنرل غلام عمر جو ہے اس نے ایک سیل بنایا ہوا تھا اور وہ شیخ مجیبور ایمان کے سیاسی مخالفین میں پیسے بانتا تھا جیسے بعد میں ایٹی ایٹ میں بھی آئی جائی بنائے گئی اور پیسے بانتے گئے اور اس کے بعد بھی پیسے بانتے گئے تو انیس سو ستر کے الیکشن میں یہ کام شروع ہوا پولٹیکل انٹرونشن اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تو شکر ہے کہ انیس سو ستر میں پاکستان کا میڈیا ازاد نہیں تھا ورنہ آج آپ نے کہنا تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا نے نہیں توڑا تھا وہ پاکستان کی میڈیا نے توڑ دیا تھا آپ نے یہ کہنا تھا اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں کچھ ڈریکونین لوہ ہیں انفورچنیٹلی دیز ڈریکونین لوہز ور نوٹ امپوز آس آن آس بائی اینی ملٹری ڈکٹیٹر دیز ڈریکونین لوہز ور امپوز آن آس بائی ڈیموکریٹک گورنمنٹس جیسا کہ دوہزار سولہ میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس نے پیکا کا قانون ہم پہ امپوز کیا اور وہ پیکا کا قانون آج ان پہ استعمال کیا جا رہا ہے اسی طرح یہ جو پچھلی عمران خان کی حکومت تھی اس نے پیکا آرڈیننس جاری کیا اور آج جب ایف آئی اے کسی صحافی کو اور سیاست دان کو گرفتار کرتی ہے تو اس پہ وہی پیکا قانون کی سیکشن ٹونٹی لگاتی ہے تو یہ سارے قانون جو یہ ختم ہونی چاہیے ان کے خلاف یہاں پہ ایک قرارداد منظور ہونی چاہیے اور اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ جو پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے کوئی کردار ادا کرے صرف نوکری نہ کرے ہاتھ بانگ کے کھڑی ہے اور جی سر جی سر کیے جا رہی ہے اور جوڈیشری بھی جو ہے اس کو بھی کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اتنی ڈوائیڈ مشین اتنی ڈوائیڈ جوڈیشری پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی تو جب پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی جوڈیشری ڈوائیڈ ہوگی تو میڈیا کی فریڈم کو تحفظ کہاں سے ملے گا تو اس تحفظ کے لیے آپ سب کو ہم سب کو مل کے اکٹھے ایک جدوجہد کرنی ہے اور اس بات پہ ختم کروں گا حبیب جالب کے شیر پہ کہ جھوٹے مقدمات ہیں فرضی شہادتیں ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں جنو کی حقائطیں ناظرین حامد میر کی بات بلکل درست ہے کہ اس حکومت کے دور میں صحافیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا اور صحافیوں پر ظلم و جبر کیا گیا اس کی پاکستان کی طریق میں مثال نہیں ملتی میری پاکستانی قوم سے اپیر ہے کہ عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے آباز اٹھائیں اور عمران ریاض خان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کی حفاظت فرمائے ناظرین اپنی رائے کا ہزار کومنٹ بوکس میں کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ